یہ ویڈیوز یہ آڈیوز یہ کرتا کون ہے سر آپ اس کو استعمال تو نہیں کر رہے عدالت میں اپنے لیے لیکن سر یہ آگ کہاں سے جاتی ہے ابھی ناصر بٹ صاحب نے کہا کہ اور بھی آ رہی ہیں یہ آپ کے پاس بڑی ہوئی ہے کون ریکارڈ کرتا ہے سر ان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو میاں صاحب کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے اس طرح کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے میاں صاحب کی بے گناہی تو تب ثابت کرے نا جب کوئی گناہ گاری کے ثبوت دیے ہوں جب ثبوت ہی کوئی نہ ہوں اور ججز کو بلیک میل کر کے پریشرائز کر کے ساکب نصار جیسے لوگوں کو استعمال کر کے یہ فیصلے کروائے گئے ہوں تو پھر بے گناہی تو ان لوگوں نے ثابت کرنی ہے جنہوں نے یہ غلط فیصلے کی ہیں اور جنہوں نے یہ ظلم کی ہے اور یہ ظلم صرف نواز شریف اس کی فیملی یا مسلم لیگ نون پہ نہیں کیا پاکستان پہ کی ہے پاکستان کو ایک ایک کٹ پتلیوں کو لانے کے لیے اصل قیادت کو ناہل کرنے کے لیے اور اس کے بعد جلی ساد کو امین اور جلی الیکشنز کروا کر ایک پورا محول بنانے کے لیے جن لوگوں نے رول پلے کیا ہے آج ان کو جواب دے ہونا ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں اداروں کی ذمہ داری ہے کہ جن اداروں کی ساخت پر سوال اٹھ رہا ہے اور اس کے بعد انصاف پر سوال اٹھ رہا ہے انصاف کے ادارے جو ہیں ان کو چاہیے کہ اس کی تحقیق کریں یہ پتہ کریں اور یہ کوئی ڈھکی چوپی بات نہیں سر یہ بتا دیں عوام جاننا یہ چاہتی ہے یہ آوڈیو ویڈیو جس کا ایک دفعہ مریم بھی آہاتا ہے عدالت میں ذکر کر چکی ہے کہ بڑی آوڈیوز بڑی ویڈیوز موجود ہیں یہ پڑی کس کے پاس ہوئی ہے یہ آوڈیو ریکارڈ کس نے کی یہ ویڈیو ریکارڈنگ کس نے کی یہ کون ہے جو جاری کر دیتا ہے ہر تھوڑے عصے کے بعد یہ تو پتہ کریں یہ بندہ کون ہے ہم تو پہلے چاہتے ہیں جی ہم نے تو پہلے کہا تھا کہ عرشد ملک کو جس نے بلیک میل کیا ان کا پتہ کر لیں کس نے بلیک میل کی ہے اگر اس وقت پتہ کیا ہوتا تو شاید یہ اگلی والی کوئی جان چھوٹ جاتی اس کے بعد ہم نے تو کہا تھا چیرمن نیب کو کس نے بلیک میل کی ہے پھر ہم نے تو ہم تو کہہ رہے ہیں سو یہ والا جو کھیل ہے جو کھیلتے ہیں میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ عرشد ملک کو کس نے بلیک میل کیا تھا کن ججز نے ان کو پھر کہا کہ بھی آپ یہ نہیں یہ گزارے سن لیں گزارے سن لیں گزارے سن لیں ہم نے اس پوری وہ آڈیو نہیں ہے وہ ویڈیو کوئی ایک دو چار منٹ کی نہیں ہے اس میں ایک دو تین چار حقائق نہیں ہے وہ ہم نے پوری کی پوری جس آدمی نے بنائی تھی اس نے اس کو اٹیسٹ نہیں کروایا اس نے فرنزک نہیں کروایا سب کچھ کروا کے دو سال سے کوٹ میں کیس پڑا ہے آج کے دن تک اس ویڈیو میں جو انکشافات ہوئے ہیں اس پر عمل کرنے کی بجائے وہ سزا ختم کرنے کی بجائے آج بھی سزا قائم ہے ہم تو کہتے ہیں اس کی تحقیق بھی کر لیں کہ کہاں سے ویڈیو آڈیوز بنتی ہیں مگر ان کی جانچ پڑتا کریں نہیں تو یہ تو ناصر پرک صاحب جنہوں نے یہ ویڈیو بنائی تھی سر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مزید آڈیوز بھی ہیں مزید ویڈیوز بھی ہیں مزید حلف نامے اور معافی نامے آنے والے ہیں اور انہوں نے ٹویٹ کیا باقیدہ تو یہ بتائیے کہ سر یہ چیزیں ساری پھر پی ایم ایل این کے پاس پڑھی ہوئی ہیں اس کو بنانے والے بھی آپ ہیں اس کو لانچ کرنے والے بھی آپ ہیں سر سر گزارش یہ ہے کس نے کہا تھا کہ ساکب نصار کے موہ میں ہم نے تو نہیں کسی آدمی کو یا اس کے دماغ میں گسایا تھا یہ الفاظ کیسے نکلے کس طرح یہ کھیل پلان کیا گیا کس طرح وہ کھیلتے رہے کس طرح پاکستان کی تاریخ میں پہلی جی آئی ٹی بنی پھر جی آئی ٹی نے ریفرنس بنوائے پھر ریفرنس اوپن اگران جج بنا پھر اس کے بعد ویڈ سب جی آئی ٹی او اتراز اٹھے پھر اس کے بعد باؤنڈ کیا گیا فیصلے کے لیے پھر کہا گیا اتنے دنوں میں کرنا ہے اتنے بھجے کرنا ہے اور اس کے بعد انتخابات کو منپلیٹ کیا گیا تو یہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں تو نہیں ہیں کیوں ہم نہیں مانتے کہ ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے اور کیا نوائے نہیں سر چوئے سوئے سب یہ آپ یہ باتیں فرما رہے ہیں سر یہ آپ کے موقف کے مطابق بجا ہوں گی آپ کی حد تک لیکن سوال بھی ڈیفرنٹ ہے یہاں پہ تقریباً یوں سمجھ لیں کہ موضوع بھی ڈیفرنٹ ہے جو بات آپ فکرما رہے ہیں یہ بات ریپیٹیڈی دورائی جا چکی ہے موضوع سر یہ ہے کہ آڈیوز ویڈیوز ان ججز کی جنہوں نے آپ کے خلاف فیصلے دیئے بھلے وہ الفاظ ان کے موں میں آپ نے نہیں ڈالے لیکن جو الفاظ انہوں نے خود سے ادا کیے وہ ریکارڈ کیسے ہوئے سوال یہ ہے سر اور وہ ریکارڈنگ ساری کے ساری وہ ناصر بٹ کے پاس یا پی ایم ال این کے پاس وہ ریکارڈنگ ان کے پاس کیسے ہے یہ سمجھ نہیں آرہی سر کہ یہ مزید معافی نامیں کس کے آئیں ہیں دیکھیں ناصر بٹ صاحب کے پاس تو ارشد ملک صاحب کی انہوں نے خود تسلیم کیا میں نے ویڈیو بنائی ہے اور انہوں نے اس کو فرنزک کروایا ہے اس کا کوئی ایک قسط نہیں ہے ایک پارٹ نہیں ہے وہ بہت لمبی چوڑی ویڈیو ہے اور اس میں بے شمار انکشافات ہیں بے شمار شخصیات کا نام ہے بے شمار ایسے لوگوں کا نام ہے جو کہ فیصلہ ساز لوگ ہیں سو وہ تو دوسری بات یہ والی جو آرڈیو ہے یہ آپ کو پتا ہے کہ صحافی نے اس کا ذمہ لی ہے اس صحافی سے پوچھ لیں اس آرڈیو کی فرنزک کروا لیں اس کے بعد جج صاحب کا ایفیڈیوٹ ہے جج صاحب سامنے کھڑے آپ انہیں اس طرح کریں ان کی تحقیق کر لیں ان سے تفتیش کر لیں کہ آرج ہے اس میں لیکن ابھی آتی نہیں ہے آرڈیو ابھی ایک منٹ میری بات سریں ابھی آرڈیو آتی نہیں ہے ابھی ایفیڈیوٹ آتا نہیں ہے اسی وقت آدھے منٹ بعد آکے حکومتی سپوکسمن کرتے ہیں جالی 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 بھی تمہیں کیسے پتا چل گیا فرنزک کروای ہے تحقیق کروای ہے پڑی ہے دیکھی ہے جالی 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 اور خدا کے بندے دنیا کی کی رپیوٹڈ فرمز ہیں ان کو دو اور اس کو تحقیق کروا لو اپنے سے بیٹھے باتیں کرتی جالے آچھا چوہر صاحب یہ جو پرٹیکلر آرڈیو لیگ جس کا آپ ہم آج ذکر کر رہے ہیں چوہری ساری ساکم نصار صاحب کی یہ اب آپ کہہ رہے ہیں یہ اصل ہے یہ جالی نہیں ہے تو سر اس کو پھر آپ عدالت میں کب لے کے جا رہے ہیں کیونکہ اگر یہ اصل ہے آپ کے مطابق پھر تو میاں صاحب اگزانرنیٹ ہوتے ہیں بریہ ہوتے ہیں سر ان کا تو پھر کوئی کیس ہی نہیں ہے سر یہ کب ہم نے کون سی شہادت پیش کرنی ہے ہم تو کہہ رہے ہیں ہم نے تو دو سال سے وہ ویڈیو آوڈیو نہیں ویڈیو لمبی چوڑی ارشد ملک کی جمع کروائی ہوئی ہے فرینزک کروا کے سزا قائم ہے آج کے دن تک اور ایک ذمہ داری اداروں کی ہے جس اداروں پر یہ داگ لگا ہے اس ادارے کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب سے پہلے دیکھے کہ ہم پہ داگ کیوں لگ گیا ہے سوہموٹو کیوں نہیں ہو سکتا کیوں اس پہ تحقیق نہیں ہو سکتی کیوں اس پہ تفتیش نہیں ہو سکتی اور اس کے بعد ہم نے کب پیش کرنی ہے اس کی ٹائمنگ ہم خود دیکھ لیں گے مگر کتنے دن چھپائیں گے سچ سامنے آتا ہی ہے آپ کا اپنا بندہ جو ہے وہ سزا بھگت رہا ہے آپ کے بندے پہ اتنا بڑا الزام لگ گیا یعنی آپ کے قائد پہ اتنا بڑا الزام لگا ہوا ہے سر وہ سزا بھگت رہے ہیں اس کے لئے آپ ٹائمنگ کا انتظار کریں گے مطلب میرے کسی قریبی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو اور میرے ہاتھ کوئی ایسی چیز آ جائے میں تو کل پہنچ جاؤں گا عدالت لے کے تو اس میں آپ انتظار کیوں کریں گے سر میں نے گزارش کی ہے دو سال ہو گئے ہیں ارشد ملک صاحب کی ویڈیو کو وہ فرنزک بھی ہوئی ہوئی ہے اس میں سپریم کورٹ نے فرمایا تھا کہ یہ ایک داگ ہے اماتے پہ ہمارے داگ ابھی ویسے کا ویسا ہی فیصلہ ہے میں اس کے آگے کیا کروں ہم نے تو پیش کر دی ہے بھئی یہ دالت میں ریکارڈ پہ رکھ دی انتظار میں بیٹھے وہ بٹ صاحب جو مدعی ہے وہ روزانہ وہاں سے کہتے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے میرا کیس سنو اس سے مجھے بتائیں اچھے سر تو یہ بتائیے گا کہ ابھی کیا توقع کی جائے چودری صاحب کہ مزید بھی کوئی آڈیو ویڈیو آ رہی ہے کوئی مزید معافی نامہ یا کوئی مزید حلف نامہ آنے کو ہے ہمیں بطر کیاری رکھنی جائیے اس کی سر گزارش یہ ہے کہ سچ جو ہے نا وہ سامنے آتا ہی آتا ہے کتنے دن آپ سچ چھپائیں گے کتنے دن آپ یہ جھوٹ جو ہے یہ چلائیں گے یہ قدرت کا قانون ہے یہ قدرت اس دنیا میں اور یہ ہمیشہ ست سامنے لے کے آتی ہے ہم حق پہ ہیں سچ پہ ہیں یہ سامنے آج نہیں تو کل آنا ہی آنا ہے نہیں سب سچ کو لیک کرنے کی ڈائننگ تو آپ کی ہاتھ دیں ہے اس لیے پوچھ رہا ہوں ہم سے کہ اگلا سچ آپ کے مطابق لیک کم ہونے جا رہا ہے دیکھیں یہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا نا جی یہ تو گھپندیرہ تھا آج سے چار سال پہلے چور چور ڈاکو ڈاکو کا شور تھا اور سادکو امین کے سٹیفکیٹ بانتے جاتے تھے مگر یہ تو حالات اور واقعات نے جھوٹ کتنی دیر جھوٹ چند دن آخر سچی چلتا ہے حق اور سچ پہ ہم ہیں اور وہ سامنے آنا ہی آنا ہے آپ سمیت جو دیگر تمام آلہ لیگی قیادت ہے وہ یہ سرٹن ہے کہ یہ جو آرڈیو لیک ہے چودری ساکر بن سار صاحب کی یہ اصل ہے ایسی گفتگو ہے آپ کے نزدیک پی ایم ایلن کے نزدیک آپ کو تسلیح ہے کہ یہ اس میں کوئی فیبریکیشن نہیں ہے جیسا کہ کہا جا رہا ہے دیکھیں جی ایک رپیوٹڈ ادارے کی فرینزک لگی ہوئی ہے جب تک کوئی اور فرینزک نہیں آئے گی اس کے مقابلے میں تو میں تو کسی اسی طرح کے ادارے کی بات پانوں گا اس کے بعد کوئی فرینزک حکومت کروالے کوئی تحقیق کرلے اور اس کے بعد بات یہ جس دن ہم نے کروانی ہوگی اب بھی کرلیں گے لیکن میری گزارے سن لیں سر میں نے تو کہا سو بسم اللہ کروائیں تو صحیح نہ کسی رپیوٹڈ ادارے سے کروائیں ایف آئی اے یا پنجاب پولیس سے تو نہیں کروالے نینہ جی نہ کسی نے ماننی ہے دنیا کے رپیوٹڈ ادارے ہیں ابھی گوگل کریں وہ لسٹ آجائے گی دس پندرہ اداروں کی ان کو بھیج دیں اس کے بعد پتا چل جائے گا اس کے بعد بات یہ ہے کہ ہمیں تو ایک ایک چیز کا پتہ ہے ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں یہ کھیل کھیلا گیا ہے یہ سازش ہے اور یہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے لیکن آپ کیمرے کے سامنے نہیں بول سکتے لوگ ڈرتے ہیں لوگوں کے اپنی کئی ذمہ داری ہیں موسیقی